موسیقی کہ وہ اپنے مذہب کے مبلغ نہ ہوں اور ہمارے مذہب کے خلاف تبلیغ نہ کرتے ہوں لیکن اگر وہ اپنے مذہب کے مبلغ ہیں اور ہمارے مذہب کے خلاف تبلیغ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ اگر اہلِ ذمہ میں سے یا معاہدین میں سے جیسے ہمارے یہاں عیسائی ہیں چوڑے ہیں تو وہ چاہے ایسے ان لوگوں میں سے بھی ہو تو اس کو قربانی کا کوش دینا حلال نہیں ہے آؤ ہم ایک دور سے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے جے ویورس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام ٹو نائنٹی فائیو سی میں آج ہمارے پروگرام میں ہمارے بڑے ہی خاص میمان اسلامی سکولر ہیں اور ریسرچر بھی ہیں بہت سے انہوں نے ریسرچ کی ہیں بہت سے کتابیں لکھی ہیں اور میں آج ایک خاص ٹراپک پر ان سے بات کر رہا ہوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک مفتی صاحب بہت سے اس میں خلازت والی زبان استعمال کرتے ہیں تو میں اپنے میمان کی طرف چلتا ہوں میں جناب محترم رانا محبوب علی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں جی رانا صاحب کیسے ہیں آپ خیر و آفیا سے ہوں دانل بھائی آپ کو اور بیٹیل جو ٹی وی ہے اس کی تمام ٹیم کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے آج پھل مجھے بس بھی خدمت کے حوالے سے یاد کیا اور جو آپ نے ٹوپک سونا بڑا حساس ہے وہ ویڈیو آپ نے دکھائی ہے بڑا تاجب ہوتا ہے آپ پتہ نہیں وہ بزرگ مفتی ہیں یا علی میں محفق ہیں بس وہ بزرگی صرف داری کے لحاظ سے اور رن کے لحاظ سے رہ گئی ہے منہ علمی اعتبار سے تو بڑا دکھ ہے مجھے انہوں نے جو لفظ استعمال کے میں کرتے میں بھی گھبرا رہا ہوں وہ لفظ کس طرح ایک انسان کے لئے انہوں نے استعمال کیا جبکہ جی موتر جی جی بولی آپ کیونکہ میرا سوال یہی تھا اس ویڈیو کے حوالے سے کہ کیا اہل کتاب کو ان لکاب سے مخاطب کرنا چاہیے مجھے اپنے اہل کتاب تو بہت دور کی بات ہے مجھے یہاں پہ ایک بات یاد ہی ایک 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 ایمپل دینا چاہ رہا ہوں اگر کوئی شخص جو ہے کسی کو کہے نا اے ہجڑا اس پر بیس کوڑے مارنے کی سزا ہے اسلام کے اندر کہ جس شخص نے اے ہجڑا کہا اسے بیس کوڑے مارے جائیں میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی اہل کتاب کو چوڑا کہہ رہا ہے مجھے سمجھتا ہوں کہ چوڑا عرف عام میں خاک روپ کو کہا جاتا ہے تو میرے خواہ میں اس محقی کو اس مفتی کو چاہیے پہلے وہ پاکستان کا وزٹ کرے ورنہ میں تو ایسے مسلمانوں کو بھی جانتا ہوں جو خاک روپ کا کام کرتے ہیں جو گٹر صاف کرتے ہیں نالیاں صاف کرتے ہیں گلیاں صاف کرتے ہیں کھڑا پکٹ اٹھاتے ہیں تو پھر تو ان کو بھی چوڑا یہ کہہ رہا ہے دوسرا جو اصل میں مسالہ بیان ہوتا ہے انہوں نے شاید یہ بھی سنی سنائی پر ہی چلے گوں گے انہوں نے تحقیق نہیں کی کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ کسی چوڑے کو نہیں دینا کسی اس کو نہیں دینا اہل کتاب کو جو یہاں کے چوڑے ہیں جبکہ حلانکہ میں سمجھتا ہوں قرآن نے بڑے واضح انداز سے کہا سورہ حج آیت 35 میں تو ان میں سے یعنی جو گوشت ہے تو اس گوشت میں سے خود کھاؤ اور صبر سے بیٹھنے والے اور دھیک مانگنے والے کو کھلاؤ اب یہ اس آیت کا مفہوم ہے اب جو سوال کرنے والا سائل ہے اس کے بارے میں یہ تو نہیں لکھا کہ وہ اہل کتاب ہے وہ مسیح ہے ہندو ہے مسلمان ہے اس کا کس مذہب سے تعلق ہے اس کا کس ذات سے کس نسل سے کس فرقہ سے تعلق ہے یہ کہا گیا وہ سائل ہے اس کو دیا جائے اس کا حصہ بقاعدہ کہا گیا اب حکم الہی اس کی دو حکمتیں ہی ہیں قربانی کی اگر کوئی شخص جو ہے قربانی کی حکمت کو نہیں سمجھتا کہ ایک تو پہلی حکمت یہ تھی کہ حکم الہی کے آگے سرے تسلیم خم کرنا دوسرا یہ تھا کہ خود بھی کھانا ہے محتاجوں کو بھی کھلانا ہے یہ قربانی قرآن نے بیان کی لیکن لگتا ہے کہ مفتی صاحب قرآن کے جو گہرائی ہے اس کے جو رموز و اقاف ہیں اس سے ناشنا لگتے ہیں وغیرنا اب میں آتا ہوں کہ اہل کتاب کو چھوڑا جو کہا اس مفتی صاحب کا میں تو اعترام کر رہا ہوں صرف اپنے کیونکہ عمر کا تقاض ہے ان کا بزرگی پھر شاید یہ ہی کہوں گا کہ اس عمر میں آکے بلے بلے بہک جاتے ہیں شاید یہ بھی شریع مسئلہ بیان کرتے ہیں بہک گئے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو انہوں نے ابو دعوت میں نقل کیا خبردار جس کسی نے کسی معاہد معاہد سے مراد اقلیتی فرد یا غیر مسلم فرد کیونکہ میں غیر مسلم اس لیے استعمال کروں گا تمہارے پاکستان میں جتنے بسنے والے مسلمان سے اٹھ کر جتنے مذہب ہیں وہ غیر مسلم کہلاتے ہیں کیونکہ مسلم کنٹری ہے اس لیے میں لفظ غیر مسلم استعمال کروں ترجمہ کے طور پر جبکہ یہاں معاہد آیا ہے اقلیتی فرد کے بارے میں کہ اس پر ظلم کیا کا حق غصب کیا یا اس کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف دی یا اس کی رضا کے بغیر اس سے کوئی چیز لی تو بروزے قیامت میں اس کی طرف سے مسلمان کے خلاف چھگڑوں گا اب اس مفتی صاحب کو چاہیے کہ وہ غور کر لے کیا اس نے جو اہل کتاب لیے لفظے چوڑا استعمال کیا کہ دنیا میں بسنے والے اہل کتاب مسیح یہودی یہ جتنے بھی اپنے امبیاء کے سائب پر ایمان لانے والے ہیں یا کتب الہیہ پر ایمان لانے والے ہیں کیا ان کی دل ازاری نہیں ہوئی تو ان کے دل نہیں دکھے کیا پاکستان میں بسنے والے اہل کتاب شہریوں کے دل نہیں دکھے ہوں گے ان کو عذیت نہیں پہنچی اگر بل فرض کوئی خاک روب کا کام کرتا ہے کوئی نالیاں ساپ کرتا ہے کوئی گٹر ساپ کرتا ہے آپ کی گلیاں ساپ کرتا ہے تو یہ ان کا احسان ہے کہ وہ آپ لوگوں کو پاکستان ماحول دے رہے ہیں اگر یہ پاکستان ماحول فرام نہ کریں مفتی صاحب میں چھوٹی سے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جملہ بلوں گا آپ کنٹینیو رکھے گا میرے خیال میں اگر جو بھی ہے وہ کرسچین ہے مسلم ہے ہندو ہے کوئی بھی ہے اگر خاک روب کا کام کرتا ہے یا وہ نالی صفائی کا کام کرتا ہے وہ ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کا ایمان کو مکمل کرتا ہے کیا میں درست ہوں یہاں پر صحیح فرمائے صحیح فرمائے کیونکہ ان کے بغیر ان کا ایمان پورا نہیں ہوتا ایمان پورا نہیں ہوتا پھر دوسرا یہ ہے کہ جب نماز کا جو پہلی شرط ہے وہی طہارت ہے کہ آپ کا جسم آپ کا لباس آپ کی جگہ جہاں آپ عبادت کریں وہ پاک ہو صاف ہو اب اگر یہ کچھرا وغیرہ نہ اٹھائیں یہ اپنے صفائی نہ کریں تو بتائیں آپ کی گلازتیں آپ کے کچھرا وغیرہ اگر بھرپور ہو تو آپ اس گلازت بھری بدبو والی جگہ پر یا اس مقام پر کس طرح عبادت کریں گے کس طرح آپ کو روحانیت آسید ہوگی کس طرح آپ کی روح اور دل اتمنان اور سکون سے عبادت کر سکے گا خدا کی پھر کسی بھی انسان کی تظلیل کرنا اب خود سوچیں کہ خود اپنے سننے ابو دعوت جو ہے یہ سیج ستہ میں مشہور تصنیف ہے اس کو سکول کالیورسٹی کے بچے تک اس کے نام کو جانتے ہیں کوئی اپنے بہت جو ہے وہ نہیں کہ چھپوئی کتاب ہے یہ مشہور و معروف سیج ستہ میں سے کتاب ہے فکر پھر اس میں ہی نہیں بلکہ ابن ابی حاتم نے اس کو نقل کی اس روایت کو اب پھر امام منظری کے علاہ سے اترقی و ترہیم میں نقل ہوئی ہے امام قرطبی نے قرآن پاک کی جو فقی تفسیر جامعہ احکام القرآن میں بقید اس کو نقل کی ہے قرآن پاک کی تفسیر کے اندر جہاں فقی مسائل انہوں نے بیان کی ہے وہاں اس روایت کو بیان کی ہے کہ جس نے کسی معایت کو اقلیتی فرد کو تکلیف دی اس کے ساتھ مسلمان کے خلاب جو ہے یعنی اقلیت برادری کا جو شخص ہے اقلیتی فرد ہے اس کی فیور میں ہمایت میں مسلمان کے خلاب جھگڑا کریں گے بروزے کیامت پیغمبر اسلام اب کیا یہ مفتی صاحب اپنے اہلے کتاب کو چوڑا کہہ کر کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ براپر کھڑے ہو کر کیا اس مقدمے کو لڑ سکیں گے کیا پیغمبر اسلام کے آگے کھڑے ہو کر جیت سکیں گے یہ مقدمہ بروزے کیامت کیا پوری دنیا کے اقلیت برادری اور اہلے کتاب کو یہ چوڑا کہہ کر سب کی دلہ ذاری کیا سبب بنے میری تو اپیل یہ تھی کہ اپنے ان کو چاہیے کہ اپنی بزرگری کا لیاز کرتے ہوئے اپنے منصب کا لیاز کرتے ہوئے تمام اہلے کتاب تمام خاک روبوں سے یہ معافی مانگیں تاکہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی امن قائم ہو اور تاکہ جو انہوں نے سب کی دل آزاری کی تاکہ ذرا سے ان کے دل پر مرحم رکھا جا سکے کہ اپنی معافی مانگ کر اپنی غلطی کو قبول کریں دیکھیں مولانا صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تو وہ ایک لفظ جو میں استعمال نہیں کرنا چاہتا وہ استعمال کرتے تو ایک کومن بات تھی یہاں پر وہ مکاتب کر کے کہتے ہیں کہ عیسائی آگے جو اس نے لفظ استعمال کیا ہے شرم کی بات ہے اور یہ کم علمی کی بات ہے میرے خیال میں جہالت کی بات ہے کہ وہ اگر عیسائی کہتے ہیں تو عیسی علیہ السلام کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں اگر ہم قرآن ہی اس سے دیکھتے ہیں تو آپ نے گالی کس کو دی ٹھیک ہے اپنے اہلے کتاب اہلے کتاب انجیل مقدس پر عمل کرنے والے یا اگر لفظ عیسائی انہوں نے استعمال کیا جبکہ ہمارے پاکستانی آئین کے مطابق عیسائی لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا مسیحی لفظ استعمال ان کو کرنا چاہیے تھا کیونکہ ہم ملک پاکستان کے شہری ہیں اور ایسا قانون آئین جو ہماری شہریہ سے نہیں ٹکراتا اس کے ساتھ ہمارا سرخام تسلیم ہونا چاہیے اور ہمیں ہر ہر قانون اور آئین پر عمل کرنا چاہیے جو ہمیں تحفظ فرام کرتا ہے تو مسیح لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے تو مسلم کے موں پر تماشا مار دیا کیوں تماشا مار دیا اگر کوئی شخص انجیل مقدس کا انکار کرتا ہے اس کی کسی آیت کا کیا ارف کا ایک مقتے کا انکار کرتا ہے تو اس کا دین اسلام مکمل نہیں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا جب وہ اہل کتاب کو چوڑا کہہ رہے تو وہ پھر گھور کر لے تو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ان کے شگردوں کو بھی چوڑا کہہ رہا ہے تو پھر اس پر 295C لا لگنی چاہیے پلکل میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا مذہبی کار مذہبی کار استعمال کرتے ہوئے ہر وقت یہ 295C 295C کی بات کرتے ہیں تو خود کی بھی اغلاق پر باریکیاں دیکھا کریں اب بہت سارے علماء کرام کو مذہبی لوگوں کو اجیہ وہ اپنے ہلے بھی نکلنے نظر آئیں گے اسطلاحات بھی نظر آئیں گی دیگر شکے بھی نظر آئیں گی کسی طریقے سے مفتی صاحب کی غلطی پر پردہ ڈالا جائے دیکھیں بڑا غلطی کچھ پانے والا نہیں ہوتا آج جو ہے ابلیس جو ہے درگاہ راندہ جو ہوا ہوا ہے اپنی غلطی پر آڑ گیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا سرزد واقع ہوئی تھی اس پر انہوں نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی آج ان کا مقام ایسا بھلند ہے کہ ہر کوئی ابن آدم ہونے پر فقر محسوس کرتا ہے علاقہ آدم ہونے پر فقر محسوس کرتا ہے جنت کو اپنی وراثت قرار دیتا ہے اپنا اس کو رب کا قریب ترین اور اس کا خلیفہ ہونے کی حیثے سے اس کا وارث بننے پر فقر محسوس کرتا ہے لیکن اگر کسی کو کہے نہ اوئے شیطان تو وہ برا لگتا ہے بھئی جب شیطان اڑ گیا غلطی پر آج وہ لانتے اپنے لے رہا ہے اس پر لانت برست رہی ہے تو مفتی صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کرتے ہوئے انہیں معافی مانگنے چاہیے اپنی غلطی پر توبہ کرنے چاہیے اس طرح دل ازاری کر کے شاید مجھے تو وہ باہ یاد آ رہی ہے کہ خدا آج انسانوں کی شارت سے زیادہ قریب اور مومن کا دل اللہ کا عرش ہے جب کسی کا دل دکھا ہوگا تو گویا عرش بھی جنبش میں آیا ہوگا تو یہ مفتی صاحب رب کی کون سے رحمت حاصل کرے گی میرا آخری سوال ہے آپ سے مولانا صاحب کہ کیا پاکستان کے اس معاشرے میں کیونکہ آپ ایک ریسرچر ہیں آپ علم رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح میں اگر وہ لفظ دوبارہ استعمال کروں جاہل مولاناوں کی طرح نہیں ہے آپ ایک علم رکھتے ہیں میرا یہ سوال آپ سے ہے کہ پاکستانی معاشرے میں اقلیتوں کو تحفظ کیسے دیا جا سکتا ہے اس صورتحال میں کہ قربانی کی عید آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ گوش دیں یا نہ دیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ قربانی دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے لیکن کیا آپ کو اس طرح کے لفظ کس طرح تحفظ وہاں اقلیتی برادری کو ہو سکتا ہے کس طرح مل سکتا ہے اب یہ بھلے وہ لطیفہ سمجھیں یا چٹکلا سمجھیں میرے وہ آپ کے سوال کے دورانہ یاد آیا پہلے ان سے یہ کن فرم کرنے مفتی صاحب سے کہ کیا واقعی جو مسیحی گوشت لینے آتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ مسیح کبھی گوشت لینے جاتے ہیں گو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیح میں تو غیر اقوام سے اپنے جو ہے لینے کا ذہن ہی نہیں بنتا اور غیر اقوام پھر دوسری بات ہے قربانی کا گوشت کھانا تو اس شریعت میں جائز ہی نہیں ہے بالکل تو وہ کہاں سے لیتے ہوں گے اور اگر بالپرد کوئی ضرورت مند جو شریعت سے ناشنا اگر چلا بھی جاتا ہے تو اس طرح کتنا نہیں پھیلانا چاہیے بلکہ میں آپ کے چینل کے وساطت سے ہمارے جو وزارتی انسانی درائے حقوق ہے وفاق کا جو ہمارا ادارہ ہے جو انسانی تحفظ کے والے استقام کرتا ہے ہم سے بھی ارز کروں گا اور بالخصوص اسلامی نظراتی کونسل کے چیئرمین سے ارز کروں گا کہ وہ ایسا لایہ عمل بنائیں کہ اپنے اسلامی نظراتی کونسل کے ذریعے کہ وہ قطبہ حضرات وعیز دین اور آئیمہ اکرام آئیمہ مساجد جو ہیں علماء جو اکرام ہے ان کو بقاعدہ ایک تحریری پیغام دیں کہ وہ اپنے جو ہے میمبروں کے ذریعے یہ آگاہی تھے عوام کو اور لوگوں کو کہ ہمارے ملک پاکستان میں پہلے ہی بہت زیادہ شرعہ ناصر پسند لوگ کتنا پھیلا رہے ہیں تو اس عید کے ابتداع میں یہ پیغام عام کریں کہ دیکھیں مجھ سے اب یہ دو سا جو کرونا کہ گزریں کوویڈ نائنٹین کے اس میں کیا مسلم کیا غیر مسلم تو آپ کی سامنے بسنے والا ہر شہری جو ہے اس سے دو چار ہوا ہے ٹھیک ہے بڑے تکلیف وذیت میں گزارا ہے اگر تو اللہ نے یہ سادہ دی ہے قربانی کی تو ہر آنے والے شخص کو عزت و اعترام سے بلکہ دیں اگر مناسب سمجھے تو اپنے خود ہمسائیوں کو اپنے گلی محلے میں خود جا کر پہنچائیں تو اس طرح ایک تو آپس میں محبت بڑے گی امن کا پیغام جائے گا ہمارے وطن عزیز میں امن پھیلے گا اور اس طرح اقلیت برادری کو ایک مصبت پیغام جائے گا جس سے پھر عام لوگوں کا بھی ذہن بنے گا کہ ہمیں ہر ایک حقوق تحفظ کرنا ہے کیونکہ انسانیت کا جب تک ہم اخلاقیات پر عمل نہیں کرتے تو انسانیت کا درس دینا بیکار ہو جاتا ہے تو اخلاق یہی سکھاتا ہے کہ ہم ہر آنے والے کو عزت احترام سے پیش آئیں بلکہ یہ قربانی جو ہے حقیقی طور پر اپنے نفس کے جو انا ہے اس کو ختم کرنے کا نام جب ہم چھوڑی پھیڑتے جانور پر یہ چھوڑی اصل میں جانور پر نہیں ہمارے نفس پر پھرنی چاہیے تھی ہماری اناوں پر پھرنی چاہیے تھی تاکہ ہمارے انسان سے محبت کرنے والے بن جائیں کیا معلوم کہ وہ شخص خدا وندی کریم کا قرب حاصل کر کے وہ خدا آکھے اپنے نور سے منور ہو چکا ہو اور ہم اس شخص کی توہین کر اس کی بیشتی کر کہیں رب کے غزب کو دعوت نہ دے بیٹھیں پہلے ہمارا پاکستان جائمواشی لحاظ سے بہت پیچھے جات بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا پروگرام میں آنے کا ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں بیٹی ایل کی پوری ٹیم آپ کا شکریہ دا کرتی ہے کہ اس موضوع پر آپ نے بات کی جی ویورز آپ نے پروگرام سنا دیکھا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا لیکن میرا ایک وعدہ ہے کہ میں آپ کو پروگرام کے اختتام پر ایک کیسی ویڈیو دکھاتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کس طرح 295 سی کیا جاتا ہے لیکن آج ہم آپ کو ایک آڈیو سنائیں گے ضرور غور سے سنی گا لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان ملک پاکستان میں کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعدے جو انہوں نے سن کیتھرین میں پڑھا ہوا ہے اس کو کس طرح یہ رد کرتے ہیں اور کس طرح جو قرآن پاک میں لکھی آیتیں ہیں ان کی مخالفت میں جاتے ہیں ضرور اس آڈیو کو سنیے گا اور اپنے کومنٹ سے اگا کیجئے گا اسلام بہت نازک تھی تو میں نے جب ان سے پانی کا گلاس مانگا وہاں پر ریسیپشن پر بیٹھے ایک لڑکے عزیر آمد نے کہا کہ ہمارے پاس آپ کا گلاس نہیں میں نے کہ بھئی کیوں مجھے کہ آپ غیر مسلم ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان تو پھر بھی میں اس پانی مانگا اس نے پھر بھی مجھ نہیں دیا پانی میرے ایسی کنڈیشن بلکل میری کنڈیشن نازک تھی کہ میں وہاں پر گر رہا تھا اس کے بعد اس نے مجھے پانی گئی گلاس تک نہیں دیا جب میں نے ان کے ایڈمن سے میں ہم بھی پاکستانی ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر جی ویورز آپ نے سنی آوڈیو گوڈ بلیس یو دیکھ تیرے بیچی ٹیل ٹیل اور ضرور اپنے کومنٹ سے ہمیں اگاہ کیجئے گا تینک گوڈ بلیس یو تیرے دیگر شکریہ ڈیو 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 ڈیو